آپ دیکھ رہے ہیں شہاب ٹی وی میں آپ کا دوست عبدالحمید صاحب چین کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں چین کی ایک محلہ ویگانک نے یہ الزام لگایا ہے کہ چین کے اوہان میں ہی کرونا وارث بنایا گیا تھا بتا دیں کہ چین کے ایک محلہ ویگانک اور وائرولیجسٹ جو ہانگ کانگ کی سکول آف پبلک ہیلتھ کے لئے کام کرتی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ریسرچ کے دوران ان کے ہاتھوں میں کچھ ایسے ثبوت پختہ ثبوت ملے ہیں کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے اصافظائر ہوتا ہے کہ چین کے اوہان میں ہی کرونا وارث بنایا گیا تھا اور جس لیب میں یہ وارث بنایا گیا تھا وہ لیب مکمل طریقے سے چینی سرکار کے انڈر میں کام کرتی ہے تو اس بیان کے بعد اس دعویٰ کے بعد پوری دنیا میں چین کے خلاف غصہ بڑھ سکتا ہے چین کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں بتا دیں کہ چینی محلہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چین کے اوہان میں ہی کرونا وارث بنایا گیا تھا جس لیب پوری دنیا میں اپنی تباہی مچائی ہوئی ہے راول گاندی نے پردار منطری پر زبردہ سملا کیا ہے انہوں نے کہا کہ مہدی سرکار کے تین کالی اتیادش کسان کھیتیر اور مزدور کے لیے بہت ہی گھاتک ہیں انہوں نے آگے کہا کہ اس کی تین اتیادش بنائے گئے ہیں اس کے تحت کسان کو نہ تو ایم ایس پی وہ حق ملے گا بلکہ وہ اس بات کے لیے مجبور ہو جائے گا کہ اپنی زمین پونجی پتیوں کو بیچ دے موڈی جی کا یہ کسان ورودی شرین طرح جو اب سامنے آ چکا ہے ایسا کہنا ہے راول گاندی کا جو وقتن فقتن یعنی آئے دن کچھ نہ کچھ پرہار موڈی سگار پر اور موڈی پر کرتے رہتے ہیں غریبوں کے آواز اٹھانے کے لیے وہ اس طرح کی بات سامنے لاتے رہتے ہیں جو انہوں نے آج ایک پیغام پھر دیا ہے کہ جو تین اتیادش ہیں وہ کسان کھیتی ہر اور مزدور کے لیے انتہائی گھا تک ہیں ایک اور بیان راول گاندی نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس ہفتے کرونا کے معاملے پچاس لاکھ تک پہنچ جائیں گے انہوں نے چھٹکی لیتے ہوئے بلکہ زبردست تنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ موڈی جی کہتے ہیں کہ آتم نرفر بنیے تو ہمیں تیار ہو جانا چاہیے آتم نرفر بنتے ہوئے اپنی جان خود بچائیے کیونکہ موڈی جی مور کے ساتھ ویست ہیں یہ زبردست پرہار انہوں نے آج ہی کیا ہے دو طرح کا بار انہوں نے ایک تو کسانوں کو لے کر اور دوسرا کرونا وائرس کو لے کر پردان منطری موڈی پر کیا ہے بتا دیں کہ سنچے راوت نے آج ایک ٹوئٹ کیا جس پہ انہوں نے یہ الزام لگا ہے کہ کنگنا کے پیچھے دیش کی سرکار ہے پردان منطری کاریالے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشان سنگھ راجبوت کا جو معاملہ ہوا اس سے لے کر میڈیا میں جو خبریں گرم تھی اس کے بعد اچانک کنگنا راوت اس میں رنہوت آ جاتی ہے اور اس معاملے میں نیا موڑ آ جاتا ہے اور سینہ سر جو یہاں سینہ کی سرکار ہے شوسنہ کی جو سرکار ہے اس کے اور کنگنا راوت کے بیچ جنگ جاری ہو جاتی ہے ایک دوسرے پہ آروپ اور پرتی آروپ کا دور چلتا ہے دھمکیاں دی جاتی ہیں بہت کچھ بولا جاتا ہے یہاں تک کہ کنگنا راوت کو وائی پلس سیکیورٹی بھی کے اندر سگا کی طرح سے مل جاتی ہے اور آج کنگنا راوت نے ایک بیان دیا جب وہ چندی گھر ائرپورٹ پہ اتری کہ ان کی جان کو خطرہ ہے جان بچی تو لاکھوں پائے اسے دیکھتے ہوئے سنجے راوت نے یہ بیان دیا ہے کہ کنگنا راوت کے پیچھے پردان منطری کاریالے ہیں دیش کی پوری سرکار ایک اور اہم ویڈیو بھوپال چاہی ہے بھوپال کے ون ویہار میں ایک یوک نے سستی شہرت کے لیے رات و رات اپنی شہرت پانے کے لیے اپنے آپ کو چمکانے کے لیے ایک کتے کو اٹھا کر تالا میں پھینک دیا یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک معصوم جانوں کو اس طرح سے پھینکا جانا انتہائی دربا کے پورڑ ہیں پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور سلمان نام کے اس یوک کے خلاف کاروائی کی جانی ہے اسے خلاف تفتیش جاری ہے یہ بہت دکھت ہے کہ لوگ سستی لوگ پریادہ کے لیے اپنی شہرت کے لیے معصوم جانوں کا بھی اس طرح سے دور پیوک کرتے ہیں اس نوزاؤں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ اس نے اس کتے کو اٹھایا ون ویہار کا واقعہ ہے اس کتے کو اٹھا کر اس نے تالاب میں پھینک دیا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ نہ بھولیں دیکھتے رہے ہمارا چینل ایلان ٹائمز اور شاپ ٹیوی موسیقی